میں مکہ میں مقیم ہوں باپسی میں ہی جب ہوتی ہے تو طائف ہی ہرپورٹ سے تو آپ طائف سے احرام پانے گے چونکہ طائف بھی میکات ہے اپنے امی ابو کے لئے تواف کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں استاز کے لئے استاز زندہ ہے اور تندرستہ دنی کر سکتے ہیں اس کے لئے دعا کریں اگر استاز مر گیا ہے یا محضور ہے تو کر سکتے ہیں جو آدمی یہاں آئے ایک عمرانی سوک بھی کرے تو جائز ہے نم بھی کرے تو جائز ہے نفلی عبادت ہے لیکن افضل یہ ہے کہ توافتیاتہ کرو اگر تفلیق کی وجہ سے بعض بعض وٹو ٹوٹ جائے تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک تو باہر حمام کے قریب نماز پڑھو دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے لئے نیا وضو کرو اب جو اثر کے لئے آپ نے وضو کیا ہے وہ مغرب تک کافی ہے ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جائے جگہ کی تنگی ہو یا مجبوری ہو تو مرد اور عمران کٹھے کھڑے ہو کہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہتے تھے کہ رات کے وقت کاؤت اللہ کے عرض کے چھوٹے چھوٹے برندے اڑتے ہیں یا بابیل ہیں نہیں جناب یا بابیل نہیں ہیں وہ تو سمندر سے آئے تھے اور واپس چلے گئے اس کے بعد کی نہ کوئی نصر ہے نہ کوئی بکٹ پچھا ہے زندہ کے لئے عمران نہیں کر سکتے بعض لوگ کہتے ہیں ہم بوسائے اس لئے دینترے کے لوگ دھکے مارے تھے ٹھیک کہتے ہیں اشارے کا ثواب بھی وہی ہے کہتے ہیں جی خامد اپنی بی بی کو اگر بی بی غلطی کرے تو مار سکتا ہے آج کل تو خامد کو بی بی بارتی ہے یہ پہلی دفعہ میں سننا ہو وہ جناب مار سکتا ہے یہ تو قرآن میں ہے کہ پہلی صدا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سونا ختم کر دو پھر بھی نہ مارے تو مار سکتے لیکن موں پہ بھی نہ مارو اور ایسے مار بھی نہ مارو جس سے اس کو دار پڑ جائے یہ تو قرآن میں ہے لیکن وہ کہاں خامد رہے کہاں بیویاں رہی ہیں اب تو بیوی جناب الحمدللہ خامد وہ ٹھیک کر دیتی ہے اسی لئے تو اس نے ایڈی انچی رکھی ہوتی ہے مارے تو بس آنکھیں نکل جائیں جان چھوٹے میری عمر پدرہ سال ہے پردہ بھی کرتی ہوں میک اپ کرنے کی خواہش ہے مبائل فون بھی چاہتی ہوں بارحال مبائل فون آپ چاہتی ہیں لیکن آج کل میری بیٹی مبائل فون بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے تم چاہے نہ بھی کرو تمہیں لوگ چیٹنگ کرنی شروع کرنے میک اپ کرو لیکن گھر والوں کے لیے لوگوں کے لیے نہ کرو احرام کی حالت میں عورت چہرے کے آگے کپڑا لٹکا کے رکھیں عورت حرم میں موجود ہو تو جنازہ پڑ سکتی ہے اگر تائف جائند واپسی بے احرام ضروری ہے تائف میکات ہے ایک عورت نے بچہ اٹھایا ہوا ہے اس کو پیمپر باندھا ہوا ہے لیکن اس کے اندر اس کا پیشاب کوئی بات نہیں وہ پیشاب اس کے اندر ہی ہے باہر تو نہیں آیا نا تمہارا پیشاب بھی تو تمہارے اندر بلیڈر میں کھڑا ہے تمہارا ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ہو جائے گا اگر اکثر عورتیں کہتے ہیں کہ بچہ پیشاب کپڑوں پہ کر لیتا ہے بہر حال کپڑوں پہ ہو تو پہ دھونا پڑے گا مغرب کی ازام کے بعد دو رکعات پڑھنا جو ہے مستحب ہے لیکن ہنفی مسلک میں نہ پڑھنا آفزہ کسی کے نوام کا دواف نہیں کر سکتے اس کے لئے دعا کرو احرام پتہ نہیں کیا تھا آپ بعد میں پتہ چلا جیب میں پتہ نہیں چیز پڑی تھی کیا پتہ نہیں کیا پلی چیز پڑی تھی کیا پلی چیز پڑی تھی جیب میں تم جیب میں پلی چیزیں رکھ کے انہیں رکھتے ہو دوبارہ عمرہ کریں حرمین کے اماموں میں بڑے عجبی گدرے ہیں کوئی مسلی تھے کوئی کہیں سے تھے کوئی کہیں سے تھے دواف کے لئے گیٹ پر پڑے کہ بنے ہوئے جوتے استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں وہ کسی کے ہوں گے تم اٹھا کے چل جاؤ گے وہ کیا کہے گا نہیں رکھونی امامی کو بوسا دیا سب نہیں مڑایا دم واجب ہے دم بکے میں دینی ہوگی ولد والین پڑھیں ولد والین پڑھیں دون جائز ہیں ولد دال لین نہ پڑھو دال نہ پڑھو میت کا ہوں جنازے سے پہلے دیکھو بار میں دونوں جائز ہیں قبل پہ اگر ترقین کرے وہ بھی جائز ہے جنازے پڑھانے کا حق دار کون ہے اس کا اپنی اولاد میں اگر کوئی ہو تو وہ ہے ورنہ جو محلے کا امام ہے وہ حق دار ہے یا وہ کسی کو اجازت دے دے عمرہ کرنے کے بعد احرام کا دھونا ضروری ہے کیوں عمرہ کرنے سے احرام پرید ہو جاتا ہے فتہ نہیں کیا ان کا عقل ہے کیا دماغ ہے کیا مسئلے پوچھتے ہیں کوئی ضروری نہیں جناب مسجد ایسے دماغہ کر سکتے ہیں میہاں بھی عمرہ پہ آئے ہوئے ہیں ان میں اکثر لائی ہے ان میں اکثر لائی ہے تو اللہ دونوں کو ہدایت اطاف ہر بائیں اور مکہ میں آ کر بھی وہ لڑتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے آگے گرگرائیں دونوں ایک دوسرے کو معاف کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ عمرہ کے ثواب سے بھی محلوم ہو جائیں بہرحال آپ زمزم اگر وہاں شروع میں بھی ڈال دیا ہے تو کوئی حق یہ نہیں ہے لیکن کوشش کروکے نہ ڈالو طواب کے دوران کندے پر ہم نے جو بیگ ہوتا ہے لٹکایا جا سکتا ہے ہاں جی لٹکایا جا سکتا ہے جب عمرے کے بعد ہر کرانے کے لئے دکانیں دور ہیں ہوتل جا کر اس طرح ہموں کو پھروا سکتے ہیں کر سکتے ہیں ہوتل بھی تو حرم کے حدود کے اندر ہیں نا میں ریاض سے دوست کو جدے ملنے آیا ہوں تو جدے سے عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں طواب کے دوران اگر حتیم میں نفل پڑھو گے تو طواب فاسد ہو جائے گا طواب مکمل کر لو پھر دورکات پڑھو میرا بچہ جو ہے وہ پٹھوں کی کمزوری میں مبتلا ہے اللہ شفاہ تعاف فرمائے آپ اس کو زمزم بھی بلائیں اور زیتون کی مالش بھی کیا کریں عصر اور مغرب کے درمیان میں نے دو طواب کیے ہیں تو دو دو رکاتیں مغرب کے بعد پڑھیں جنگ سے آیا ہوں اللہ اولاد تعاف فرمائے اللہ ہر لاولد کو اولاد صالح عطا فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ شفاہ تعاف فرمائے میرے بیٹے کی نظر خراب ہو گئی اللہ شفاہ تعاف فرمائے